نحمد و نسل و سلیم و علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز ناظرین و سامین آج میں آپ کے سامنے ایک طب نبوی کا نسخہ پیش کرنے لگا ہوں چونکہ کرونا کی وبا آئی ہوئی ہے تو کچھ لوگوں نے اس کو کرونا کے علاج کے طور پر سوشل میڈیا پہ پھیلایا ہے اس طب نبوی کے نسخہ کا نام ہے سنا مکی اس کو سنا بھی کہتے ہیں سین سے سنا مکی بھی کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو سینہ کہتے ہیں تو مزاج اس کا گرم خوشک بدرجہ اول اس سلسلہ میں حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک حدیث ملتی ہے سنا مکی ان نبتات میں سے ہے جو کہ مکہ مکرمہ میں ہوتی ہے عطبہ حضرات بھی سنا مکی کو ہی زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ سب سے انداخی سم ہے ابن ماجہ نے حضور علیہ السلام سے حدیث نکل کی ہے کہ سنا اور سناوت کو لازم جانو کہ ان دونوں میں شفا ہے ہر بیماری سے سوائے موت کی یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جو امام ابن ماجہ نے حضور علیہ السلام سے سنادن نکل کی ہے تو حدیث میں جو لفظ آیا ہے وہ ہے سام کا عربی میں تو اس سے مراد جو ہے وہ موت ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کرونچی کے بارے میں بھی فرمائی ہے آپ کا یہ فرمانا کہ اس میں ہر بیماری سے شفا ہے اس سے مراد اکثر بیماریوں سے شفایابی ہے سنا ایک بہترین دواہ ہے جو ہر محلک چیز سے محفوظ رکھتی ہے مخوی قلب ہے اور ہر خلط کا مسحل ہے کسرتِ منافع اور عظمت و شرف کی وجہ سے اطبع تمام عدویات میں اس کا استعمال کرتے ہیں چنانچہ مسحل نقوعات مطابق حبوب صفاقات صفوفات میں اس کا استعمال ہوتا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ بہترین مسحل ہے یہ سفرہ سوداب الغم کا مسحل ہے اور مفاصل کی گہرائی تک خلط میں گس جاتی ہے اس طرح وجہ المفاصل اور وساویس میں نافع ہے یعنی جو دماغ میں وسوس سے آتے ہیں تو ان میں بھی یہ مفید ہیں ابن سینہ نے اسے دل کی عدویات میں شمار کیا ہے حدیثِ اسمہ میں ہزار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ اسمہ سے پوچھا تم اپنے پیٹ کو کس چیز سے اسحال کروگی انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ شبرم سے اس سے آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ تو آتیشی گرم ہے تم سنا کو استعمال کرو نیز آنزر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق اگر کسی چیز میں موت سے شفاہ ہوتی تو وہ سنا میں ہوتی یہاں ایک لطیف نکتہ اور عظیم مفہوم انہاں ہے اور اس پروازے ہے برحان دلیل یہ ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت ساری معمولات معلومات رکھتے تھے یعنی جڑی بوٹیوں اور بیماریوں کے بارے میں کیونکہ یہ حضور کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ شبرم ناپسندیدہ دوا ہے قوی الاسحال گرم خوشک بدرجہ چارم ہے عطبہ اس خطرہ اور شدت اسحال کی بنا پر اس کا استعمال نہیں کرتے باقی رہا سنوت تو اس کے مفہوم میں چند اقوال ہیں شہد گی کے ڈبے کا رب زیرہ کی ماند دیکھ دانا زیرہ کرمانی سونف سویا چھوارا وہ شہد جو گی کے مشکوں میں ہوتا ہے موفق عبداللطیف نے اسے نقل کیا ہے یہ زیادہ عشبہ ہے کہ پسی ہوئی سنائش سے مخلوط ہو جو گی سے مخلوط کیا گیا ہو اور اس کی پیوست اس کی یبوسط کی اصلاح کرے گا اور اس حال کو سہل کرے گا اور عطوبت پیدا کرے گا حضرت انس رضی اللہ روایت کرتے ہیں آن حضرت صلی اللہ نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں موت کے سوا ہر بیماری سے شفا ہے ایک سنا دوسری سناوت صحابہ کرام نے ارز کیا کہ سنا تو ہم جانتے ہیں لیکن یہ سناوت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا اگر اللہ نے چاہا تو وہ تم کو اس کی پہچان کرا دے گا راوی محمد کہتے ہیں کہ میں تیسری چیز بھول گیا سنا کا پانی پکا کر پینا اس کو کھوٹ کر کھانے سے زیادہ بہتر ہے یعنی یہ جو ایک کہوے کی ترتیب بتائی جارہی ہے